السلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سب امیدی کہ آپ سب بھی ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج ہم جس گاڑی کے ریویو کرنے والے ہیں توٹے کرولا نائنٹی نائنٹی ٹو موڈل کا تو پہلے میں آپ کی سکی ٹیٹیل وائز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں فرسٹ رفعال چلے جاتے ہیں اس کی فرنٹ نیم کی جانب توٹے کرولا ای نائنٹی ایکس ہیل ٹو آپ کو سنروف گاڑی مل جاتی ہے تیرہ سو سی سی انچن کے اندر جانب آپ کو یہ گاڑی کا موڈل کا ورین مل جاتا ہے اور کلر کی بات کی تھی آپ کو وائٹ کلر کے اندر آپ کو یہ گاڑی مل جاتی ہے بیک پہنٹ ہے انسائیڈ آپ کو اندر سے مطلب ہے آپ کو اوریجنل مل جاتا ہے اس کا کلر ایک لاکھ چھہٹھ ہزار اوریجنل کلیومیٹر گاڑی چلی ہوئی جانیان اور پٹرول کو پر گاڑی آپ کو مل جاتی ہے اس کے اندر آپ کو سنجیب اسٹال نہیں ملتی جس طرح گاڑی آئی تھی پٹرول کے پر ویسی آپ کو ورکنگ حالت میں گاڑی مل جاتی ہے سنروف آپ کو ورکنگ ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جتنے اس کے نظر فیچر ہیں مطلب ہے کہ وہ آپ کو ورکنگ ملتے ہیں پاور وینڈو جس طرح ہو گیا پاور سائیڈ وینڈو جو ہو گیا وہ آپ کو ورکنگ کے اندر مل جاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں جی اس کی لوکیشن یہ جہاں پر یہ گاڑی ابھی اویلیبل کھڑی ہے آپ کو میں نمبر شیئر نہیں کرے گا کیونکہ کچھ بندے ہیں جو کہ ٹائم پاس کے لیے پھر نمبر پرکالے کرتے ہیں تو اونر نرازت ہے اس کی میں آپ کو ڈیٹیل وائز کی میں بتا دیتا ہوں یہ اس کا آگیا ایڈریس نیچے آپ دیکھ لیں پلاٹ نمبر اتنا انڈر آئیٹ پلاں فلاں شوپ نمبر جتنا یہ ایڈریس ہم لوگوں کے سامنے ہیں آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج کے ڈیٹر کی اوپا یہ گاڑی ابھی اویلیبل کھڑی ہے وہاں پر اگر آپ جائے اور اگر کراچی میں کوئی رہتا ہے تو وہاں پر جا کے آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں اور انٹیریئر ایکسٹریئر اور ان لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل اونر کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک کچھ بندے ہوتے ہیں جو کہ ایک متبات گاڑی دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فاق بھائی گاڑی تو اویلیبل نہیں تو آپ نے ویڈیو کیوں بنائی تو گاڑی جب میں نے ویڈیو بنائی سے اس ٹائم جس طرح ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی گاڑی اویلیبل کھڑی ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں ریویو شیئر کر رہا ہوں تو گاڑی ایک منت پر اگر سیل ہو جاتی ہے یہ ایک دن بعد ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں تو میں آپ کو اس کی ریٹیل وائز انٹیریئر شیئر اور فیچر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک طرح ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ ریویو شیئر کرنا اور مطلب ہے گاڑی جو سیل ہے اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہے اور آپ لوگ سے جتنے میرے سبکرائیبروں کافی خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان مرڈل کے اندر بھی کتنے وریعن آئے ہیں ابھی ہم بات کرنے والے نائنٹی نائنٹی ٹو مرڈل کی فرسٹ او فال اس کے فرنٹ کی بات کی جائے اس کا فرنٹ کافی زیادہ امیزنگ آپ کو مل جاتا ہے جس طرح ایٹی ایٹ مرڈل ہے اب کچھ بندے ہوتے ہیں جو کہ ایٹی ایٹ مرڈل کو نائنٹی نائنٹی ٹو مرڈل کے ساتھ کنورٹ کر لیتے ہیں یہ سیم سیم مرڈل ہیں تو یار اس طرح نہیں ہوتا کافی ڈیفرنٹ ٹھیک کہ ایٹی ایٹ مرڈل کے اندر آپ کو بھمپ پر بلیک مرتا ہے اس کی شیپ اس کا انٹیریر کافی آپ کو ایٹی 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 ا گاڑیاں ہیں اکسی گاڑیاں لیمیڈ انشیشن ان کے اندر بھی یہ گاڑیاں آ جاتی ہیں جو کے سلون مارڈلز ہیں ان کے اندر ہزار یہ فرنٹ سکرین آتی ہے اچھا سائٹ کے اگر 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 گولوں کی بات کی جائے اوپر کی جائیں آپ کو کروم ملتے ہیں اور آپ کو ہارٹ پلاسٹرک اندر اس کے ونڈوز کے سائٹس جتنے بھی یہ گولے آپ کو مل جاتے ہیں فرنٹ گریل کی بات کی جائے آپ کو ہارٹ پلاسٹرک اندر کروم کلرک اندر آپ کو اس کی فرانٹ گریل مل جاتی ہے میڈم میں سی تھی سٹار کا آپ کو ریڈ کلر کے اندر آپ کو لوگو دیا جاتا ہے ہیڈ لائٹس ہی بات کی جائیں ہیڈ لائٹس آپ کو اس کے اندر اوریجنل ملتی ہیں جس کے اندر آپ کو لوائی بیم کا بل ملتا ہے رائٹ اور لیف کی جانے آپ کو میڈم لائٹس بھی دی جاتی ہیں فرانٹ بمپر کی بات کی جائیں بمپر آپ کو اوریجنل پینٹ کے اندر ملتا ہے اور بیک سیٹ کے بمپر آپ کو کلر میں ملتا ہے آفٹو مرکی لیکن اور گاڑی آپ کو ٹوٹلی جینئر مل جاتی ہے بمپر کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے اس کا کروم کلر کا گولہ اور نیچے آپ کو انڈیکیٹر ہے اور میڈم میں آپ کو پورے بمپر کے فرنٹ آپ کو گریل سے بڑا ہوا مل جاتا ہے نیچے یہاں پر چھوٹی چھوٹی آپ کو ہولز بھی ملتے ہیں جس کے اندر آپ اگر فوگ لائٹ لگانا چاہیں اس ڈیزائن کی آپ کو مرکیٹ کے اندر مل جائیں گی وہ آپ لگوانا چاہیں تو آپ یہاں پر لگوا سکتے ہیں میڈم میں نمبر پلیٹ کا اپسن جو کراچی کا یہ نمبر ہے یہ آگے اس کی فرنٹ لک اب چلے جاتی ہیں جی رائٹ کی جانے فنڈر کی بات کر لیتے ہیں فنڈر کے اندر آپ کو یہاں پر سلون کا لوگو مل جاتا ہے فنڈر آپ کو کافی نیٹ ان کلین مل جاتا ہے ونڈوز کی بات کی جائے ونڈوز آپ کو کافی نیٹ ان کلین ایک تو مل جاتے ہیں ونڈوز کے میڈم میں آپ کو وائٹ کلر کے اندر اور میڈم میں کروم کی لائن سمیت آپ کے اس کے ونڈوز کے گولے مل جاتے ہیں دو کے دروازے کو ایک تو پورٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں دوسرا گاڑی کی لوگ میں کافی زیادہ امیزنگ اضافہ کر لیتے ہیں نیچے فنڈر آپ کو مل جاتا ہے بلیک ونڈوز بلکل نیٹ ان کلین کوئی سکریش ویر اڈنٹ وگر آپ کو نہیں ملتا ونڈوز کے ہنڈلز آپ کو ہارٹ پلاسٹک کے اندر وائٹ کلر کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں اگر سمیتی ایٹ مرل کی بات کی جاز کے اندر آپ کو سائیڈ میرر بلیک ملتے ہیں ونڈوز کے ہنڈلز آپ کو بلیک ملتے ہیں ونڈوز کے گولے آپ کو کروم میں نہیں ملتے ہیں فرانٹ کے بمپر آپ کو بلیک ملتا ہے فرانٹ کی گریر آپ کو چینج ملتی ہے ہیل ڈائٹس آپ کو کافی ڈیفرنٹ ملتی ہیں اور فنڈر کے اندر آپ کو انڈیکیٹر بھی اس کے اندر نہیں ملتا جس بمپر کے میڈم میں آپ کو دیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں جس کے سائیڈ میرر کی آپ کو الیکٹرک سائیڈ میرر ملتے ہیں جو کہ آپ اندر سے نہیں کنٹرول وغیرہ کر سکتے ہیں وینڈرز کے پینلز آپ کو بلیک ملتے ہیں اور اٹیکیٹ مارل کے اندر آپ کو وائٹ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ تھوڑا تھوڑا جو ڈیفنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہوگا بیک سائیڈ کی وینڈو بھی آپ کو نیٹ اینڈ کلین ملتی ہے بیک سائیڈ کی فنڈر بھی آپ کو نیٹ اینڈ کلین ملتا ہے تو یہ آگئی اس کی رائٹ سائیڈ کی لکھ اب چلے جاتے ہیں جی لیفت سائیڈ کی جانب لیفت سائیڈ کی جانب چلے جانب تو یہاں پر یہ بھی اس کے گولز بکر آپ کو پرفیکٹ ملتے ہیں وینڈوز پر کوئی سکریش نہیں ہے بلکل نیت انگلین آپ کو اس کے چاروں جانب آپ کو اس کے فرم بلکل نیت انگلین انٹچ مل جاتا ہے بیک سائٹ کے فینڈری کو پر آپ کو فیول کا آپچن ملتا ہے لیپ سائٹ کی جانے بیک سائٹ کی سکرین پر آپ کو بلیک پیپر sheet اcko مل جاتا ہے جس بیک سائٹ کی اوپر اور بیک سائٹ کی winدوز کو پر بھی آپ کو بلیک پیپر ملتا ہے اور فرنٹ کی سکرین پر آپ نوٹ کیجئے یہ اس کی original вниз آئی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کروا لکھا ہے جو کہ آپ لوگوں کو نظر آر ہوگا کافی ڈیفرینٹ اور فرانٹ کی سکرین دیکھ لیں اور بیک سائٹ کی آپ کو ڈیفرینٹ نظر آر ہوگا کہ بیک سائٹ کی اوپر انہوں نے بلیک پیپر لگوا رکھا ہے اور فرانٹ سکرین آپ کو ریجنل مل جاتی ہیں ٹرنک کی بات کی جائے ٹرنک کے اندار سفیس تو کافی زیادہ ہے لیکن اگر ٹرنک کی اوپر کی جانب ہے اگر شیپ کی بات کی جائے آپ کو میلتی ہیں بہت کی جانب آپ کو کوئی لگ گھول نواز کا مل جاتا ہے اوپر سے آپ کو میلے جاتا ہے لیراکہ آپ کولیک پیٹ کروڈ olho شیپ دیا جاتے ہیں میڑnh میں ، وہر یہاں پہ آپ کو آور آراب 브�روłącz ملتی ہیں جس کے اندر آپ کو ڈبل ڈبل بول ملتے ہیں ، اوپر الک آر ہر ریوارس کلائٹ اور لائٹس کی اوپر آپ کو کروم کی ٹچنگ بھی مل جاتی ہے جس طرح گولی نمہ ہوتے ہیں وہ آپ کو اس کے اندر اریجنال مل جاتے ہیں بیک سیڈ کی بمپر کی بات کی جائے بیک سیڈ کی بمپر ہے آفٹر ہم نے اس کے اندر پینٹ کیا گیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو تھوڑا سا یہ اپنی فٹنگ کے اندر نہیں ملے گا لیکن اتنا بھی کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑی کچھ چیز بگرہ یا کچھ چیز ہٹ ہو جاتی جس طرح ہم بازار میں جاتے ہیں تو بیک سیڈ سے نا اس طرح ہوتا ہے کوئی رکھیا لائے گا مرسیکل ہے بلکل بمپر کے ساتھ ٹچ کر کے مرسیکل کھڑی کرے گا نا تو صرف بمپر کی اپنی جگہ سے فٹنگ ہل جاتی ہے لیکن یہ اپنی جگہ پر آ جاتا اس کے اتنا ایشیو نہیں ہوتا اگر اسے اتار کا صحیح فٹ کیا جائے تو یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا ٹھیک ہے اور پینلز جیتنے بھی اس کے کونے وہ بلکل فٹنگ میں ہیں ٹھیک ہے میٹم میں ذرا سمینے جو آپ کو ابھی بتایا ہے بیک سیڈ کا بمپر بھی آپ کو ڈیسیٹ کے اندر ڈیسنٹ کلر کے اندر ڈیسنٹ 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 ڈیزائن کے اندر آپ کو مل جاتا ہے سادہ نمہ اور آئیڈیا جانے آپ کو ٹوک کرنے کے لیے آپ کو خوک مل جاتی ہے نیچے اگزاز اور یہ اس کا آگیا بمپر اور یہ اس کے آگے بیک سیڈ کی لوگ ابھی میں آپ کو بیک سیڈ کی صحیح ٹھیک طریقے سے آپ کو لوگ بتا دیتا ہوں یہ آگے اس کی لوگ آپ دیکھ لیں گاڑی کتنی ماشاءاللہ پیاری ہے اب کچھ شمالل کے اندر جس طرح 88 مرڈل ہے اور کتنے میرون کل کے اندر آپ کو انٹیریئر اور مرڈلز مل جاتے ہیں ان کے اندر آپ کو ٹرنک کی اوپر آپ کو سپیلر بھی مل جاتا اوریجنل جو آیا کرتا تھا لیکن اس مرڈل کے اندر کیونکہ یہ 1992 مرڈل اور 1992 کی ریجسٹرڈ بھی ہے تو اس مرڈل کے اندر آپ کو یہ سپیلر وغیرہ نہیں دیا جاتا اور ابھی میں آپ کو اس کا زوم کر کے ذرا سے اس کی بیک سیڈ کی لوگ بتا دیا تو آپ کہتے ہیں کہ جس باتیں نہ کیجئے کریں آپ ذرا سے زوم کر کے اس کا فریم بھی بتا دیا کریں تو یہ لے بھائی آپ دیکھ لیں یہاں پر آپ کو لائٹ کے پر تھوڑا سا شکریش ملے گا لیکن جس طرح گاڑی ہے ماشاءاللہ کموال ہے ماشاءاللہ اس مرڈل کے اندر آپ کو روف کی جانب اگر چلیں تو روف کی جانب آپ کو دیکھیں یہاں پر آپ کو کروم کے پینلز بھی گولے بھی مل جاتے ہیں انٹینہ بھی مل جاتا ہے لیکن سن روف آپ کے اس کے اندر اریجنل مل جاتا ہے اس مرڈل کے اندر اویلی وجہ سے گاڑی ایک امیزنگ لک کے اندر آ جاتی ہے یہ آگیا اس کا سن روف آپ دیکھ لیں اور اس کے اوپر بلیک پیپر سٹال کیے گیا ہے یہ تاکہ دوب کی اندر متر روشنی بھی گرہ نہ اگر کھلا بھی ہو تو یہ اور ذرا سائی کہیں گاڑی کی لک بھی گرہ بھی کافی نائس لئے اب چلے جاتے ہیں اس کے الائرم کی جانب اس کے اندر آپ کو آفٹر مرکنس کے اندر آپ کو جیپنیز آپ کو الائرم مل جاتے ہیں اور ٹائز کی کوڈیشن آپ دیکھ لیں بلکل برینڈ نیو آپ کو ملتے ہیں برینڈ نیو کے مراد آپ کو نائنٹین اینڈی فائی پرسن آپ کو بلکل پرفیک ملتے ہیں الائرم اس کے اندر آپ کو اس کے اندر نیو اگر ایک آپشن تو کافی زیادہ ہے اور ایک دو دین چار پانچین ساتھ آٹھ ہوسس دیئے ہیں لیکن آپ کو چار پول وغیرہ کیا مطلب نیو اگر ایک ساتھ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگے اس کی ٹائرز اولا الائرم وغیرہ اب چلے جاتے ہیں اس کے انٹیئر کے جانے انٹیئر اس کا کافی نیٹ ان کلین آپ کو مل جاتا ہے رائیڈ جانے آپ کو کرولا کا سٹرچنگ بھی مل جاتی ہے اور بلکہ نیٹ ان کلین اس کے اندر کوئی ہاران کیا نشان وغیرہ نہیں ہے ہاران کا بٹن اس کے اندر موجود ہے لیکن کوئی اوپر سے ڈیزائن وغیرہ یا لوگوز وغیرہ نہیں دیں گے میڈن میں سپیڈو میٹر کی بات کی جائے سپیڈو میٹر کے اندر آپ کو مل جاتا ہے اس کی اوریجنل مائلیج بھی دیکھ لیں اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار یا چھار ہزار ہے اتنی کچھ اس کی مائلیج ہے سپیڈو میٹر دیکھ لیں اس رائٹ کے جانے میں آپ کو آرپی میٹر ملتا ہے ٹیمپریچر گیج اور لیفٹ کے جانے میں آپ کو فیول گیج اوپر انجن لائٹس نیچے آپ کے انجن لائٹس اس کی دی جاتی ہیں بلک کلر کے اندر آپ کو اس کا سپیڈو میٹر ملتا ہے اور ریڈیس سسٹرم اگرہ آپ کو دیا جاتا ہے اور پورا ڈیش وارٹ آپ کو لیزر کے اندر آپ کو دیا جاتا ہے بیک سیڈ کے اوپر سکوٹا بیک سیڈ کے اوپر جو اس کا بارش دان بار پر آج جس کا بٹا نگیام پر آپ کو اس کا اویلیبل ملیاتا ہے اور یہ آگے اس کا کچھ اندر سے انٹیریئر اوپر کی جانے آپ دیکھ لیں اب اس روپ اوپن ہے تو اس کا ڈیزائن کس طرح کا ہے تو گاڑی بلکل ریلیکس فیل مخول آیا جاتا ہے جب اس کا سن روپ جس گاڑی کے اندر سن روپ ہونا یار یقین مانے اتنی زبودست ڈرائیو کرنے میں مزہ آتا ہے بندے کو اور جب بارش ہو تو آئی ہائی ہائی مطلب بارش ہے مطلب بارش ہو دوسرا بارش جب ختم ہو جی تو موسم ہوتا ہے یار لاسٹ میں آئی ہائی ہے اچھا یہ آگے اس کا انٹیریئر اور دیشپورٹ آپ کو لیزر میں مل جاتا ہے بلک کلر کے اندر بلک کلر تو نہیں ہے یہ ابھی دوپ میں نظر آرہا ہے یہاں بھر آپ کو اس کا دیکھنے کون سا گلر ٹھیک اب اس کے مجھے نام تو نہیں آتا لیکن آپ دیکھلے میٹم میں آپ کو ایسی کے ایمٹس دیے جاتی ہیں اوپر آپ کو ریڈیو سسٹرن ڈبل انڈیگیٹر کا بٹا نیچے ایسی کے ایمٹس کے آپ کو منیل بٹن مل جاتے ہیں ایمپی تھری سسٹرن مل جاتا ہے منیل آپ کو فیفت گیر گاڑی مل جاتی ہے اور آمرش وغیرہ اس کے اندر دیا جاتا ہے اور یہ آگے کچھ اس کا انٹیریئر یہ ڈیش بورڈ کی نیچے آپ کو چھوٹا سا بکس ملتا ہے اور ایسی کے ایمٹس آپ کو چار مل جاتے ہیں اوپر بھی آپ کو ڈیش بورڈ کو بھی اس پیسٹ مل جاتی ہے اگر آپ کو فائل وغیرہ رکھنا چاہیں پانی کی بوتل وغیرہ رکھنا چاہیں تو اس کے اندر یہ چیز آپ کو مل جاتی ہے اوپر آپ کو سن موف کے اوریجنل بٹن بھی دی جاتے ہیں اور لائٹ کے بٹن بھی اس کے اندر آپ کو آویلیبل مل جاتے ہیں یہ آگے کچھ اس کا انٹیریا نیچے آپ کو اس کی اوریجنل آپ کو رکھزین دی جاتی ہے مینیل گاڑی دی جاتی ہے سیٹس کی بات کی جائے اس کے اندر آپ کو رکھزین کی سیٹس ملتی ہیں کافی کمفرٹیبل سپیس آر اڈیابلوں کے سامنے ہیں اور وینڈوز کی گتی کی بات کی جو اوپر کی جنے آپ کو لیزر دی جاتا ہے مینڈرم رکھزین اور آپ کو آٹو بٹن مل جاتے ہیں وینڈوز کے دیچے آپ کو اس کی انٹیرم رکھزین دی جاتی ہے اور مینڈرم جو اس کے ہنڈل ہے وہ آپ کو ہار پلاسٹر کے اندر دی جاتے ہیں اور وینڈوز کے میں آپ کو زیادہ زوم کر کے دکھا دیتا ہوں سیل وائز آپ گاڑی دیکھ لیں لاکہ لاکہ یہاں پر جاگہ وہ تھوڑا سا سکریش ملے گا لیکن اس کی سیل وائز آپ دیکھ لیں گاڑی کی کونڈیشن وائز گاڑی پتہ چل جاتی ہے گاڑی کی اس کی کونڈیشن وغیرہ کھیسی ہوگی اور وینڈوز میں نے جو آپ کو کہہ رہا ہے آپ دیکھ لیں اچھا آپ چل جاتے ہیں ہی بیک سائیڈ کی جانے بیک سائیڈ کی آپ وینڈوز کے گتے نمہ بھی دیکھ لیں اس کی اوپر آپ کو آٹو بٹن ملتے ہیں اوپر لہ در مینڈرم رکزین نیچی بھی رکزین اور اس کا انٹیریئر آ گیا اس پیس کی بات کی جائے اس کے اندر آپ کو کافی کمفوٹیبل ہو تو آپ کو فلیٹ سیڈ ملتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تین بندی بھی ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں کچھ سیڈ کے اندر آپ کو مٹم میں زرہ سے سیڈ اوپر کی جانے ملتی جس سے تیسرا بندہ جو بیٹھانا چاہے اس کو زرہ سے لونگ ڈرائی پر مشکل آتی لیکن اگر فلیٹ سیڈ ہو تو آپ تین بندے ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں دو بندے تو بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں باہر سے گھاڑی کئی کئی پر پینٹ وگرہ ٹچ ایم کی رکی اندر سے اریجنال ہے باہر سے کچھ تھوڑا بھوت کیے گیا ہے یہ آگا کچھ اس کا انٹیریئر یہ آگیا سن روف اور یہ سائیڈ میں آپ کے اس کے چھت وگرہ کٹیزین بھی دیکھ لیں کلر بھی دیکھ لیں کافی نیٹن کلین آپ کے اس کا روف مل جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں جی اس کے انجن کی پہلے بانٹ کی بات کر لیتے ہیں کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں اندر سے آپ کو بانٹ اریجنال کنڈیشن کے اندر مل جاتا ہے تھوڑی بہت سکریش ملتے ہیں لیکن سیل وائز اور بلکل پرفیکٹ آپ کو ملتا ہے کوئی اس کا میجر کوئی اس کا ایشیو نہیں ہے پھنڈر کی بات کی جائے تو یہاں سے گاڑی اب پتہ چل رہی ہے کہ گاڑی پائر سے گاڑی شاور کی گئی ہے کیونکہ ابھی میں نے یہ سٹارٹ میں بتایا تھا لیکن ابھی جب میں ڈیٹیل وائز ریویو کر رہا ہوں تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی باہر سے گاڑی شاور ہے اور اندر سے گاڑی اوریجنال حالت میں تو انہوں نے یہ ریشنالائز کی کافی نیٹن کلین ہے پتہ نہیں انہوں نے باہر سے کیوں پینٹ کیا کیونکہ اندر سے انجن یا انجن روم دیکھ لیں بلکل یار نیٹن کلین ہے تو پھر باہر سے کرنا نہیں چاہتے لیکن اچھی لک دینے کے لیے لوگ کروا لیتے ہیں جس طرح ہمیں نے اپنی گاڑی کے کروایا تھا شوکیا طور پر تو اس کے ریشن نہیں آتا بس ہمارے لوگیں باہر سے پینٹ ہے باہر ملکے میں گاڑیاں فل فل پینٹ ہو جاتی ہیں تو پوچھنے والا نہیں ہوتا میں ان چیز ہوتی ہی گاڑی کے ڈکومنٹ کلی آ رہا ہوں اور گاڑی ایکسیڈنٹ چیز نہ ہو مطلب ایکسیڈنٹ نہ ہو تو گاڑی کے کلر بگر پر چینج ہوتے رہتے ہیں اچھا تو یہ آگیا اس کا اندرس ہے اس کا اریجنل مطلب اس کا فریم وگرہ اس کی اریجنل اپنی فٹنگ کے اندر آپ دیکھ لیں بیٹری اس کے اندر نہیں بڑی لی گئی ہے بارہ وال تیر اسی سے آپ کو اس کا ففت گر آپ کو انجن مل جاتا ہے اور اس کے اندر بھی کافی پاور ہوتی ہے دوسرا یہ ساؤنڈ لیس مطلب اس کے اندر اتنی زیادہ آواز بگرہ نہیں ہوتی انجن ہموش ہوتا ہے یہ آگیا اس کا سٹیرنگ آئل کا یہ نیچے آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کا آگیا پانی ریڈیٹر وگرہ کا بوکس مل جاتا ہے یہ آگیا بریک کا یہاں پر آپ بریک آئل دال سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کلچ آئل دال سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو پتا ہونی جائیے یہاں یہ چیز ہوتی ہے جو کہ کھیچنے کے لیے ہوتا ہے پامپ یہ آگیا کچھ اس کا انجن روم اب چلے جاتے ہیں جس کے ٹرنگ کی جانے بھی آگیا اس کا ٹرنگ اس پیس دیکھ لیں کافی بڑی اس کے اندر اس پیس ہے آپ ریلکس ہوکے اس کے اندر چیزیں مگرہ رکھ سکتے ہیں اور مطلب ہے اس کے اندر اس پیس کافی زیادہ ہے آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے یہ گاڑی جینین بھی ہے یہاں سے آپ کو تھوڑا سا نظر آرہ ہوگا اور اس پیس بھی اس کے اندر کافی زیادہ ہے اس کا آپ دیکھ لیں بیک سائیڈ کے ٹرنگ ٹرنگ نیٹن کلین ہے اور مچھلہ کافی نیٹن کلین اس کا ٹرنگ وگرہ تو امید یہ کہ آپ کو میرا ریوو اچھا لگو ہوگا یہ تھا آج کا ریویو توٹک رولا نینٹی نینٹی ٹو موڈل شاید نینٹی ٹو ہویا personas شاید نینٹی ٹو ہویا یا ویڈیو کو دائم میں پھر بول گیا تو یہ تھا آج کا ریویو امید ہی کہ آپ کو میرا ریوو اچھا لگو ہوگا 1992 مادل یہ ہے تو یہ اس کی ڈیٹیل لیوائز اور اس کی لوکیشن مگیرہا آپ لوگ دیکھ لیں میں آپ کو ذر سا زوم کر کے بتا دیتا ہوں یہ آگے اس کا لوکیشن ہوگی رہے ٹھیک ہے اور یہ آگے اس کی ڈیٹیل آپ کو میں اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں یہ آگے اس کی ڈیٹیل امید ہے کہ آپ کو میرا ریویوئی چھلو گا یہ تھا اچھی روح پرائز بھی کرتا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کروں گا کیونکہ اونر نے جسمنہ کیا ہے پرائز شیئر کرنے سے اور گاڑی ابھی اویلیبل کھڑی ہے ڈیٹیل وائز آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کر لیا تو امید ہی کہ آپ کے میرا ریویو چھلو گا تو ڈیٹیل وائز ہی بھی آپ لوگ پتا چلیے کہ 1992 مادل کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اب مجھے یقین مانے مجھے نہیں پتا سا کہ اس مادل کے اندر سن روح بھی آتا ہے اور اس کے اندر دیفرنٹ اس کی لکھ بھی گرہ اب بہر سے گاڑی دیکھو تو بندہ کیے گا یہ میں آپ کو اندر سے میرون ملے گی لیکن اس کے انٹیر بھی گرہ کافی دیفرنٹ ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اچھا ملتے ہیں نیکس ویڈی میں آج ہلے اپنے بھائی کو دیجئے سلام اور میں نے کل کی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ اندر سے وقت جو میں نے اس گاڑی کا ریوی اس کے لاز میں میں نے کہا تھا کہ آپ کو چیزی کے مادل کا ریوی دے ہوں گا ایسوری 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 مڈل کا ٹویٹر کرولا کا لیکن اب اس کا ریوی نہیں بنا رہا کیونکہ وہ گاڑی سیل ہو چکی ہے اور مجھے اونر نے کہا ہے کہ آپ ریوی بنانے کا مقصد کوئی نہیں ہے کہ گاڑی اونر لے گئے تو میں نے کہا چلو مبارک کو آپ کی گاڑی سیل ہو گئی اور اچھی پرائز کے اندر ہوئی ہے میں نے آپ کو اس کے فائنل پرائز 3,99,000 بتائی تھی لیکن ساڑ 3,000,000 کے اندر وہ فائنل سیل ہو چکی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈی میں آج ہی لیتنے اپنے بھائی کو دیجئے سلام ٹیک کے آٹا بائے بائے